ویلکم بیک فرنس جے کے ایس ایس بی کا جو کوٹ کیس تھا اس کا فائنل ججمنٹ کا آرڈر آ چکا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہلے میں نے ویڈیو منا کر آپ کو بتایا تھا کہ جو کیس ہے وہ ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے لیکن ججمنٹ کی جو کاپی تھی ابھی تک پہنچی نہیں تھی تو اب ہمارے پاس جو فائنل ججمنٹ کا آرڈر ہے وہ پہنچ چکا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر یہ جو ججمنٹ کی کاپی ہے یہ تیس پیج کی ایک بہت بڑی کاپی ہے اس میں سمپلی ہم سیدھا آنڈ پہ چلتے ہیں جو فائنل ڈسیجن لیا گیا ہے یہاں پر یہ ہی بتایا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے آرڈی جو ہے اس کے ریلیٹڈ ایک کمیٹی جو ہے ریویو کمیٹی بنائی گئی تھی آرڈر نمبر دیا اس کے آرڈر نمبر کے تحت یہ ریویو کمیٹی بنائی گئی تھی اس ریویو کمیٹی یہاں پر کورٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کی فائنل جو اس کی فائنل ججمنٹ کے آرڈر میں کہ جو ریویو کمیٹی ہے وہ دس دن کے اندر اندر جو ہے اپنی ریویو کمیٹی پیش کرے گی اور اس کے بعد اس ریپورٹ کے بعد جو چیف سیکرٹی صاحب ہے ہمارے جہنڈ کے وہ ہی جو ہے یہ فائنل دیسیجن شل ٹیک ڈیسیجن بیسی ریویو کمیٹی یہی ڈیسیجن لے گے اور اس کے ساتھ کہا گیا ہی جو چیف سیکرٹی صاحب کے دوارہ وہ کمیونیکیٹ کریں گے سیکرٹی جے کی ایسیسی بی کو بھی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز منچن ہے کہ جب تک یہ دس دن میں آتا نہیں ہے تب تک جے کی ایسیسی بی شل نہ پرسید کوئی بھی سیکرٹی جیسے کہ جے کی پی ایسیی کا آپ سب کو پتا ہے ریزلٹ رکا ہوا ہے دس دن تک تو وہ فیلال نہیں آنے والا ہے اگر جو ریویو کمیونٹی پازٹیو میں دیتی ہے اس کے فیور میں جو پی ایسیی کا اگزام ہوا تھا اگر یہ سارا کیس جو ہے فیور میں آتا ہے جو کی ایسیس بی کے تو وہ ریزلٹ جو ہے جو پی ایسیی کا نکلے گا آدھر وائز یہ جو ساری چیزیں جب بہت سارے صبح سے افواہ چل رہی تھی وہ ایکزیکٹلی وہ نہیں تھا جیسا کہا جارہا تھا کہ ایپٹے کیس ہار گئی ہیں جو کی ایسی جیت کی ایسی کچھ بھی ججمیٹ میں ڈریکٹلی نہیں مینچن ہے حالانکہ یہاں پہ ریویو کمیونٹی پہ چھوڑ دیا گیا اور چیف سیکٹری سب جو ہے فیصلہ لیں گے کہ کیا ہونا ہے اس کیس کا دس دن کے اندر اندر سارے چیزیں یہاں پر کلیر ہو جائیں گے اور جتنی میں ایسپرینٹ ہے اپنی پریبیشن کو کنٹینیو رکھیں جو بھی ہوگا دس دن کے اندر کلیر ہو جائے گا امید کرتے ہیں جلدی جو ہے اگزام ٹلینڈر بھی ارلیس ہو جائے گا